بڑی خبر آپ کو بتا دیں بڑی خبر پاکستان سے آ رہی ہے پاکستان کے گریمنٹری رانا سناؤلہ نے کہا ہے کہ اگلے دو دن میں عمران خان کے گرفتاری ہو جائے گی رانا سناؤلہ نے کہا ہے کہ جلد ہی عمران کے اگرم زمانت خارج ہو جائے گی ہے بڑا اپ ڈیٹ ہے سکت ہم آپ کو دے رہے ہیں پچیس اگست تک عمران کی گرفتاری ہوگی یہ رانا سناؤلہ نے کہا ہے نئی ان کی گرفتاری کا معاملہ اور زیادہ آسان ہو گیا ہے اور جس معاملے میں یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی ایکسٹرائیویڈنس کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب خود جو فرما رہے ہیں جو خود ان کے الفاظ ہیں اس کے اوپر وہ مقدمہ جو ہے وہ ہم نے درج کیا ہے اور اس مقدمے کو گواہ یا اس کا ثبوت جو ہے وہ عمران خان صاحب خود ہیں تو اب عدالت میں جب وہ بیل کروائیں گے ہمیں نوٹس ہوگا تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی بیل بھی فور ارسٹ جو ہے یہ ریجیکٹ ہو اور وہیں عدالت سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس مقدمے میں گرفتار کیا جائے اور اس میری بات کو اس سے اور زیادہ تقویت ملتی ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس بات کو ایک جرم کے طور پہ ایک الزام کے طور پہ جو ہے وہ تسلیم کیا ہے اور اس کا جو ہے وہ سو موٹو لوٹس لیا ہے اور ان کو بقیدہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ بھی ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کرے گی تمہیں پاکستان کے پورو پی ایم عمران خان ایک اور مصیبت نے پھنس گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج پر عمران خان کے بیان کو لے کر اب عبو ماننا کی کاروائی شروع کر دی ہے عمران خان کو انٹی ٹیرر ایکٹ میں تو رہت مل گئی ہے لیکن جج کو دھمکانے کے ماملے میں مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ماملے پر سنگیان لیتے ہوئے عبو ماننا کی کاروائی شروع کر دی ہے دراصل 20 اگست کو عمران خان نے اسلام آباد میں سیشن سکورٹ کی جج جیبا چودری پر حملہ بولا تھا اسلام آباد آئی جی تم اور دی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا تمہاروں پر کیس کرنا ہم نے عمران خان کے اسی بیان پر ہائی کورٹ ستھ ہو گئی اور عمران خان کے خلاف عبو ماننا کا کیس شروع ہو گیا انہوں نے یہ بیان ایک رالی میں دیا تھا اس دوران انہوں نے پولیس کے بڑے عدھکاریوں کو بھی ڈرانے کی کوشش کی تھی جس کے بعد ان کے خلاف عرسٹ وارن جاری کیا گیا تھا لیکن گرفتاری سے پہلے ہی انہوں نے 24 اگستہ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے زبانت مل گئی ہے لیکن اسے پہلے پاکستان کی سرکوں پر جم کر بوال ہوا عمران کے سمرتن میں کئی حصے سے لوگ اسلام آباد کی طرف کوچ کر گئے جس سے وہاں کے حالات بگڑ گئے مجبوری ہے ہم کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کے طرح آپ بھی دیکھیں اپنے فیوریٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے